موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں 56 نیوز کی سپیشل رمضان ٹرانسمیشن فیضان رمضان ناظرین ہم اپنے اس پروگرام میں ہر روز ایک نیا موضوع لے کے آتے ہیں اسی طرح آج کے ہم اپنے اس پروگرام میں جس موضوع کو ہم نے سیلیکٹ کیا ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آئے ہوئے مہمان جناب وسیم نقش بلی صاحب جو کہ اسماجی رہنماں ہیں ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لے کے آئے اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئے ہوئے مہمان محمد عمر رضا ریزوی صاحب ان کے پاس ہم جائیں گے اور ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قلوب و ازہان کو منبر فرمائیں اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے اور ہر ایک کو میسر کہا تیرے درد کی غلامی کہ تیرے درد کی غلامی کہ تیرے در کا تو دربان وی جبریل امی ہے کہ تیرے در کا تو دربان وی جبریل امی ہے اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے بس ایک لفظ نہیں ہے جو جو تیرے لب پہ نہیں ہے بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے اور تم جو چاہو تو ہر شب ہر شب ہو مثال شب اثرا یا رسول اللہ ہر شب تم جو چاہو تو ہر شب ہو ہر شب ہو مثال شب اثرا کہ تیرے لیے تو دو چار قدم عرش بری ہے کہ تیرے لیے تو دو چار قدم عرش بری ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاکاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے عمر رضا رضوی صاحب اب میں اپنے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے روحانی علاج اور اس کو پیشہ بنانا وسیم صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا آپ چونکہ سوشل ورکر ہیں اور آپ کا زیادہ تار ٹائم لوگوں کی خدمت میں گزرتا ہے اور آپ اس چیز کو بڑا دیپلی سمجھتے بھی ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا معاشرے میں آپ نے اس کو ابزرد بھی کیا ہوگا میں آپ سے خصوصا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یقینا روحانی علاج یہ ایک اچھا عمل ہے اور اس کو کچھ لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے آپ اس کے بارے میں آپ کی ابزرویشن کیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک روحانی علاج ایک اچھا عمل ہے اور اس کو بعض شرپسند اناثر نے اس کو اپنا پیشہ بنایا ہوئے اس پر آپ اپنی جو ہے وہ رائے ہمیں دیجئے گا ارحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والسید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ ابن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد حسین صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصاً ففٹی سیکس چینل کا کہ جس نے آج کہ مجھ یہاں موقع دیا اپنی گفتگو کرنے کا اور اپنے اظہار خیال کرنے کا تو یقیناً بڑا ہی اہم موضوع ہے آپ نے جس کا آج انتخاب کیا ہے کہ روحانی علاج میں ہماری زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے اور کتنا اثر ہے روحانی علاج کا ہماری زندگی میں تو سب سے پہلے تو میں یہ ایک بات آپ کی بتاتا چلوں کہ قرآن کریم قرآن حمید جہاں ہمارے لئے بہترین ذابطہ حیات لے کر آیا ہے وہیں ہمارے لئے وہ تمام بیماریوں کے لئے شفاہ بھی ہے اس میں تو روحانی علاج کا عمل دخل ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے اور آج چھوٹی سی ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن پاک کی پہلی آیاء مقدسہ جس کو الحمد شریف بھی کہا جاتا ہے الحمد شریف کے معنی الحمدللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ایک معنی جو ہے وہ شفاہ بھی ہے تو الحمد شریف میں اللہ تعالی نے بہت سی بیماریوں کے لئے شفاہ رکھی ہے تو یقیناً اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ آج لوگ روحانی علاج کو چھوڑ کر دنیاوی داخلوں کی طرف بیجے کھچے چلے آ رہے ہیں یہ ایک بڑی ہی پریشان کنا بات ہے میں ایک چیز یہاں بتاتا چلوں کہ ایک شیر کے ساتھ کہ وہ جو ہمارے پہلے جو لوگ تھے ہمارے صحابہ اکرام آقا کریم علیہ السلام کی جو زندگی مبارکہ ہے وہ ہمارے لئے بہترین اسوہ حسنہ ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے آل کے ساتھ کوئی بھی بیماری آتی تو آپ قرآن پاک کا سہارہ لکھتے تھے تو قرآن پاک سے آپ بیماری کا علاج کرتے تھے تو آج ہم اس چیز سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ محزت تھے زمانے میں مسلمان ہو کے آج ہم خار ہو رہے ہیں تارکِ قرآن ہو کے آج ہمیں قرآن کو دامن کو تھامنا ہوگا اپنے مضبوطی کے ساتھ جب قرآن کو تھامیں گے تو ہمیں دنیاوی ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ جو پیشہ ورد جو لوگ یا جیسے آپ نے سوال کیا کہ آج لوگوں نے اس قرآنی علاج کو پیشہ بنا لیا ہے یقیناً یہ غلط کام ہے قرآن اللہ تعالیٰ کہ جو قرآن پاک سے جو علاج کر رہے ہیں وہ اس کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ یہ خدمت ہے اور جب خدمت سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ شفاہ بھی دے گا خاص کر وہ لوگ جن کا کوئی متبادل کوئی روزگار نہیں ہے وہ اس سے اگر کچھ معافضہ لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکل بہت شکریہ حسین صاحب ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہی سے کریں گے ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہیں بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں سفیسیت نیوز اور میں ہوں محمد حسن سلیم ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں رمضان المبارک کے خصوصی نشریات اگر آپ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں سنیچے دیئے گئے نمبر پر ابھی رابطہ کریں موسیقی ویلکم بیگ ناظرین ناظرین ابھی ہمیں جوائن کیا ہے جناب پروفیسر فیاز مقصود صاحب نے ہم ان کے بہت مشکور ہیں ماہر تعلیم بھی ہیں اور میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا اور بلکہ اپنا سوال جو ہے وہ رپیڈ کرنا چاہوں گا فیاز صاحب سے بھی میں اپنا سوال جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا فیاز صاحب یقیناً روحانی علاج جو ہے وہ ایک اچھا عمل ہے اور ماشرے میں دیکھنے آیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو ایک پیشہ بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اس سے آپ کی کیا ابزرویشن ہے ہمیں ذرا تھوڑا شاید سے آگاہ کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلول قلتم باللسان یفتہوں کونی سب سے پہلے تو فیپٹی سیٹس نیوز کی رمضان پراس میشن جو پورے زور شور سے جاری ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں بڑے اچھے نیو دینے ہیں اور یقیناً یہ بہت اچھا سلسل ہے لوگوں کو بہت فائد آسل ہو رہے ہیں اور برخصوص ڈاکٹر سلیم جھاپ جو اس چینل کو لیڈ کر دیں وہ بھی اس چینل میں اور اس ڈرانسپیشن میں بڑا جزار ادا کر دیں یقیناً یہ ایک نیکی کا اگام ہے جس کا گریڈٹ سب لوگوں کو دارتا ہے آؤں گا آپ کے سوال کی طرف آپ نے فرمایا کہ روحانی علاج اور معاشرے میں اس کو پیش اپنایا جانا ہے سب سے پہلے تو روحانی علاج کیا ہوتا ہے اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا اور اس کی حقیقتت کیا ہے پھر اس کی دوسرے جو اس کی طرف آوگا روحانی علاج جو اصل ہے وہ قرآن اور حریص ہے ایک ہے طبی علاج جو ڈاکٹر کے پاس ہکامال کے پاس ہوتا ہے اور ایک ہے روحانی علاج تو جس طرح ڈاکٹر حکیم طبی علاج کرتے ہیں فیزیکلی علاج کرتے ہیں اسی طرح ایک روحانی علاج ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث سے ملتا ہے اور اس کے اہل ہوتے ہیں پیرانِ عزام معزز علماء کرام جن کو حقیقی معلومیں علماء کہا جاتا ہے اور وہ پیرانِ عزام کے جو حقیقت میں طریقت اور شریعت کے راستے پر چل کر پیر ہوتے ہیں تو روحانی علاج جو کہ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے اب اگر آپ صورت فاتح کی بات کریں جیسے کہ محترم اور عصیم صاحب نے ذکر کیا بڑا انہوں نے کسیز پر وضاحت کی کہ صورت فاتح کا دوسرا نام صورت شفا بھی ہے اور بڑا مشہور ہے کہ آپ صورت فاتح پڑھ کر کسی پانی پلا دیں کسی پر پڑھ دیں تو اس کو شفا سی لگتی ہے اسی طرح قرآن میں ہی قرآن نے قرآن کو شفا کہا ہے اسی طرح حدیث مبارکہ میں مہت سے ایسے اورات ملتے ہیں فرمداد ملتے ہیں صحابہ کرام علیم وردوان کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے مشکلات لے کر آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ بتاتے ہیں وہ وظیفہ کہاں سے ہوتا تھا وہ قرآن سے ہوتا تھا اسی طرح یہاں پہ میں آپ کو محساب ہوں کہ یہ وظیفہ بھی قرآن سے ہوتا تھا اب اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ ومالائی کرتا میرے قریب آکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خوب دور خوب سلام بے جو تو اب وہ خوب درود اور خوب سلام کو اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد نماز کی صورت میں بھی اس کو ذکر میں لائے گیا تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ تشریف لاتے تو ان کو مختلف قرآن بتائے جاتے ہیں وظیفے بتائے جاتے ہیں اسی طرح صحابہ اکرام علی مردوان جب بھی وطیرہ رہا کہ فلا رات آئے تو فلا رات میں یہ وظیفہ پڑھیں فلا رات آئے تو اس میں یہ وظیفہ پڑھیں تو یہ روحانی علاج بسیکلی اس کا تعلق قرآن اور حدیث ہے اب اس روحانی علاج کو دینے والے جو ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ میڈیکل میں ڈاکٹر ہے حکیم ہے وہ ایڈوائز دے سکتے ہیں کہ اس بیماری کے لیے کونسی میڈیجر اچھی رہی تو اسی طرح معاشرے کے اندر روحانی علاج جو دراصل حقیقی جو گائی لینس میں دے سکتے ہیں وہ علماء ہیں اور پیران اعظام جو طریقت اور شریعت کے راستے پر چل کر پیر بنتے ہیں وہ پیران اعظام اچھا یہ ہو گیا پورا روحانی علاج کہاں سے ہے اور اس کے اہل لوگ کون ہیں اب آپ نے آپ کے سوال کا دوسرا جزتار کہ لوگوں نے اس کو پیشہ بنایا ہوا اچھا پیشہ چونکہ تعلیم ہے تعلیم ایک مقدس چیز ہے اس کو بھی پیشہ بنایا ہوا اگر ایک ڈاکٹر ہے تو یہ خدمت خلق ہے لیکن یہ بھی پیشہ ہے اگر کوئی اپنی محنت کرتا ہے اس کی مضبوری لیتا ہے یہ بھی اس کا پیشہ ہے تو اس طرح سوسائیٹی کے اندر پیشے ہیں نا تو یہ اگر جیسے میں نے کہا کہ روحانی علاج ایک بند کا اپنی sprint پر بیٹھا ہے پیل صاحب اپنی sprint پر بیٹھے ہیں پھر آلم صاحب اپنی sprint پر بیٹھے ہیں دوسری طرف ڈاکٹر اپنی clearing پر بیٹھا ہے حکیم صاحب اپنی cleaning پر بیٹھے ہیں اب وہ دیکھنے پیل صاحب پورا دن اگر لوگوں کو روحانی علاج دیوتے ہیں تو امر وہ اور کو کاروبار کام تو نہیں کرسکتے ہیں تو لوگ اگر اس روحانی علاج کے عفض ان کی خدمت کرتے ہیں کیونکہ وہ چیز گیا ہے نہیں تو پھر ان کا اس چیز کو پیشہ بنانا لوگوں سے وہ معافضہ کہلیں یا یہ کہلیں کہ لوگ خود سے خدمت کرتے ہیں تو وہ درست ہے اس میں نہ کسی کو مسئلہ ہونا چاہیئے اور نہ مسئلہ ہے تو بیزا ایسی بات ہے ان کو بھی روزگار کا کچھ سلسلہ چاہیئے جب وہ پورا دل خدمت خلق میں گزارے گئے اس پہ میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں کہ زکاة کا موضوع ہے اب زکاة چونکہ غریبوں کو فقیروں کو یتیموں کو لگتی ہے اب ایک بندہ صاحب حیثیت ہے وہ خود زکاة دینے والا ہے لیکن وہ زکاة کے ادارے میں جو اینا وہ نوکری کرتا ہے یا یہ ہے کہ وہ زکاة اکٹھی کرتا ہے اس کو فقہ میں شریعت میں نام دیا جاتا ہے آملین کا اب آملین زکاة کی مد میں جو لوگ زکاة اکٹھی کرتے ہیں اب اسی زکاة کے پیسوں میں سے جو اینا وہ اپنی سیلری یا دیلی کی لیبر لیتے ہیں اب وہ کہیں کہ زکاة کے پیسوں سے آملین کیوں کھا رہے ہیں بھئی وہ آملین ہیں شریعتیں ان کو اجازت دی ہے اسی مثال کو ہم ان پیرانے عظام پر علماء پر لے سکتے ہیں کہ یہ پورا دن دے رہے ہیں اب ہم کو وہاں بھی خدمت کر رہے ہیں تو اگر وہ دیتے ہیں معافضہ پر خوشی سے لوگ تو پھر اس کو پیشہ نکا جائے گا اس کو گلت پیشہ نکا جائے گا ہاں یہاں پہ ایک جو نیگٹیو پیلو ہے جو برائی ہے معاشرے کی اس کو بھی مجبور ہائی لیٹ کروں گا کہ جو اس چیز کے اہل لوگ نہیں ہیں جیسے اقائی دکٹر ہیں وہ لوگوں کی جان کے ساتھ کھیلتے ہیں اسی طرح روحانی علاج میں اگر کوئی پیر نہیں ہیں پیر وہ پپنے آپ کو پیر کہے وہ پیر نہیں ہیں میں نے پہلے بتایا کہ طریقت اور شریعت کے راستے پر چل کر جو پیر بنے ہیں اب اگر اس راستے پر چل کر کوئی پیر نہیں بنا اور اس نے خالصہ طرح اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے اس کو آپ ہائی لٹ کریں اس برائی کو آپ معاشرے سے ختم کریں اس بندے کو آپ غلط کریں اسی طرح اگر کوئی علاج نہیں ہے اس نے دھاڑی رکھ لی پگری پہنی اب اس کوئی علاج نہیں ہے وہ لوگوں کا روحانی علاج کرنا شروع کر دیں وہ اس چیز کے اہل نہیں ہے تو دو طرح کی چیزیں ہیں روحانی علاج کا تعلق قرآن و حدیث ہے نمبر دو جو ہے وہ اس چیز کے اہل لوگ کون ہیں اور پیشہ اس میں بھی ابھی دو کٹیگریز آئے گی اگر تو اس چیز کے اہل لوگ ہیں وہ اس سے خدمت خلق لیتے ہیں معافضہ لیتے ہیں تو پھر تو درست ہے ہاں دوسری کٹیگری جو اس چیز کے اہل نہیں ہیں جو اُڑا ہواب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں قرآن حدیث کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں اس برائی کو ہمیں معاشرے سے ضرور ختم کریں بلکل اسی طرح بعض دفعہ ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض جو جالی عاملین کہہ لیں جالی پیر کہہ لیں انہوں نے ہر عمل کے لیے ایک مختلف قسم کی پیکجز رکھے ہوتے ہیں آپ نے اگر یہ عمل کروانا ہے تو اس کا یہ پیکج ہے یہ عمل کروانا ہے تو یہ پیکج ہے تو یہ چیز جو ہے لیکن علم ہے بسیکلی ایک نور جو پیر ہے یا تو عالم ہے اب اس کے پاس علم ہے تو اس کے سینے میں نور ہے اس کے دل میں نور ہے تو جہاں نور آ جائے نا وہاں پھر وہ اندھیرہ نہیں آتا تو اندھیرہ جب دل میں ہو تو پھر جو ہے نا وہ اس دل میں بلائیاں جنم دیتی ہیں بہت شکریہ خیال صاحب آپ کا ٹائم دینے کا ابھی ایک وقتوں تاک چھوٹی سی بریک آ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکرام آپ دیکھ رہے ہیں سفٹی سفٹ نیوز اور میں ہوں محمد حسن سلیم ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اگر آدھی اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ایک نیسے دیئے گئے نمبر پر ابھی رابطہ کریں بیلکم بیٹ ناظرین ناظرین آج کی اس پروگرام میں بہت سی اچھی اچھی باتیں ہم نے سیکھی اور آج کی ہم ہمارے اس پروگرام میں خصوصی شرکت کی رانا فرحان احمد صاحب نے جنہوں نے خصوصی تعاون کیا اور آج کی اس پروگرام کے سپانسر ہیں اور ان کے ہی تعاون کی وجہ سے ہمیں موقع ملتا ہے سیکھنے کا اور ہماری ناظرین تک بہت سی اچھی اچھی باتیں پہنچتی ہیں اور ناظرین ابھی ہم اپنے پروگرام کا آخری سوال کرتے ہیں اور میں وسیم صاحب کی طرف دوبارہ آنا چاہوں گا وسیم صاحب میں آپ سے اپنا آج کا آخری پیسن کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے میڈیا جو پہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آپریشنز ہوتے ہیں پیرانے امزان کے خلاب کیلیں اور جس میں بہت سارے کیلیں کے درست بھی ہوتے ہیں پروگرامز اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جس میں اصل جو پیرانے امزان ہے ان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو آپ کیونکہ سماجی کارکن ہیں آپ معاشرے میں رہتے ہیں اور سارا دن لوگوں کی خدمت کرتے ہیں تو آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو میڈیا ٹرائل ہے ان روحانی علاج کرنے والوں کا کیا یہ بلکل درست کرتے ہیں آپ نے بلکل صحیح سوال کیا ہے کہ اس وقت جو میڈیا اس وقت جو ٹرائل کر رہا ہے روحانی علاج کے پیچھے جو ایک سسٹم ہے کہ قرآن سے دوری کا اور میڈیا صرف اپنی ریٹنگ روحانے کے لیے اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے صرف اور صرف اس روحانی علاج کی جو نیگٹیوی ایتی ہے اس کو پرموٹ کر رہا ہے اس کو دکھا رہا ہے یقیناً اچھائی اور برائی تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں اگر ڈاکٹر ہے یا ایڈوکیشن ہے یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اگر ایک فرد غلط ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا پورا ڈپارٹمنٹ ہی غلط ہے اگر ایک فرد کی خرابی کو پورے ڈپارٹمنٹ پر سوچ دیا جائے گا تو یہ کوئی دانشمندی نہیں یقیل مندی نہیں ہوگی میڈیا والے بھائی جو اس کو صرف اور صرف نیگٹیو وہ عمام کے سامنے لارہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر کوئی نان کوالی فائیڈ جیسا کہ پروفیسر فیاض مقصود صاحب نے بتایا مجھ سے قبل کہ جو لوگ اہل علم ہیں جو قرآن و حدیث کے علم پر عبور رکھتے ہیں کہ وہ اس عمل کو کرتے ہیں تو ان سے یقیناً لوگوں کو شفاہ بھی ملتی ہے تو اس چیز کو میڈیا کیوں نہیں دکھاتا میڈیا کو چاہیے کہ میڈیا ہے دونوں چیزوں کو دکھائے اگر کوئی چیز غلط کچھ کر رہا ہے اس کو بھی دکھائے جو روحانی علاج کے مصبت اثرات ہیں معاشرے کے اوپر جو لوگوں کو فائد حاصل ہو رہے ہیں اس کو بھی سامنے لانا چاہیے بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہمارے میڈیا والے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ جہاں پہ منفی چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہاں پہ مصبت چیزیں بھی دکھانی چاہیے جو پیران ازام جو عاملین اس چیز کے مستحق ہیں اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں ان لوگوں کو بھی آگے لے کے آنا چاہیے نہ کہ صرف نیگٹیو چیزیں ہی دکھائیں ناظرین ہم نے بہت کچھ آج کے اس پروگرام میں سیکھا اور ہم نے بھی سیکھا اور بہت مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی آج کا ہمارے پروگرام کا بقت ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پر حاضر ہوں گے اللہ حمی و ناصر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں سسکت نیوز اور میں ہوں محمد حسن سلیم ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اگر آبی اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں سنیچہ دیئے گئے نمبر پر ابھی رابطہ کریں موسیقی